نیا توشہ خانہ کیس ناب ٹیم کے اڈیالہ میں ڈیرے عمران خان اور دشرا بی بی سے کئی گھنٹے طویل تفتیش ایلیکشن کیوں نہیں کروائے یہ جو ڈیسپیریشن کی کہانی ہے نا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دو تین چار چور خاندان جو پاکستان پر براجمان ہیں پچھلے چالیس چالیس سال سے اگلے چالیس چالیس سال ہی ہمارے سر پر بیٹھے رہے دو سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی ہم ستارہ ارب ڈالر کی ٹی میں چھوڑ کے گئے تھے فالتو پیسہ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا جو ہم نے کرزوں میں دیا یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا اور آج پاکستان کو دیکھیں بی ٹی آئی پر پابندی لگا کر تو دکھاؤ شاندانہ گزار غصے میں آگئیں اتاتار رکو مو توڑ جوا بی ٹی آئی پر پابندی کون لگوانا چاہتا ہے کپتان ڈٹ گیا گھبرائے گا نہیں عزر صدیقہ دو ٹوک بیان حکومت کے مایوز کن فیصلے خود اس کے لیے خطرناک ہیں کیا دو تہائی اکسریت کھونے کے ڈر میں حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے اتاتارر کی پیس کانفرنس حکومت کی طاقت کا مظاہرہ یا بے بسی کا کیا اقتدار ریت کی طرح حکومت کی مٹھی سے پھسلتا جائے گا حضر اطلاعات اتاولہ تارر کی پیس کانفرنس کے بعد دون اخبار کے اداریے میں بڑا تلخ لیکن حقیقت پر سندانہ تجلیہ کیا گیا ہے اخبار لکھتا ہے کہ پی ٹی آئی پر لگام ڈالنے کے جنون میں حکومتان جماعتیں حقائق تسلیم کرنے کے بجائے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ملک کو مزید انتشار کی جانب دھکیل رہی ہیں چپ جسس سمیت سپریم کورٹ کے گیارہ ججز نے اپنے فیصلے میں پی ٹی آئی کو ایک سیاسی پارٹی تسلیم کیا جس کے ساتھ اتحادی حکومت نے پارٹی پر مکمل پابندی لگانے کی تیاریاں شروع کر دیں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانے کے اپیل دائر کرنے اور سابق صدر عارف علوی سابق مزریعظم عمران خان اور قومی اسمبلی کے سابق ڈپلی سپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلانے کا اعلان کر دیا پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا ساتھ کھڑیں تحریکن ساتھ پر پابندی کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورسی ہے شہباز شریف کے خلاف تحریکی آدم اعتماد لانے کی تیاری حامد میر کے سوال پر بیلسٹر علی گہور نے بڑا آدھاوہ کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتا ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیلسٹر گہور علی خان کا کہنا تھا کہ ہمیں ان کے ارادوں کا پتا تھا لیکن ہم عطاولہ تارر کے اس بیان کو اتنا سیریس اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ان کے پارٹی والے بھی ان کو سیریس نہیں لیتے یہ صرف اور صرف فارم پینتالیس سے توجہ ہٹانے کے لیے مقصود نشستوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے ہدکنڈے کر رہے مزیر دفاع خاجہ عاصف نے تحریک انصاف پر پابندی کی حماعت کر دی خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا مقصد صرف اور صرف اقتدار کا حصول ہے خاجہ عاصف نے کہا کہ خاتون رکن اسمبلی کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں مزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو سب ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل کون کون سے ادارے آئینی حدوث سے تجاوز کر رہے ہیں آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف آرٹیکل سکس لگتا ہے مزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ آرٹیکل سکس کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے تحریک انصاف کی سرگرم کارکن سنم جاوید کو کے پی کے ہاؤس فیملی کے ساتھ منتقل کر دیا گیا وزیرالہ خیبر پختونخواہ کی ہدایت پر اسلام آباد وزیرالہ ہاؤس میں سنم جاوید کی مہمان نوازی کی گئی اور اوہاں ہفتے کے دوران ملک بھر میں مونسون بارشوں کی پیش گوئی اکیس جولائیت تک اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخواہ گلگت بلگستان و کشمیر میں بارش متوقع میکنم آسکنانات کے مطابق بلکستان میں بود سے انیس جولائی کے دوران بارشوں کا امکار اٹھارہ اور انیس جولائیت تک بارشوں سے پنجاب وزیری سندھ کے نشے بھی راکھوں میں اربن فلڈنگ کا خلق